اسلام علیکم دوستو دوستو کچھ وقت سے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جو ہمیں کمینٹس میں ایک ہی کمینٹس بار بار کر رہے تھے کہ بھائی وائٹ اود کونسا لینا سب سے اچھا رہتا ہے تو اس وقت تو میں نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا وائٹ اود لے لیجیے دوبائی فریگننس کا کیونکہ میرے حساب سے اس پائم بیسٹ ہوئی تھا اور ساتھ میں میں نے آرڈر کر دیا تھا دوستو نورسن کی طرف سے آنے والا یہ وائٹ اود اور اس کا بھی کافی زیادہ مطلب یہ پوپولر ہو رہا تھا میں نے سوچے اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کا بھی پورا اورویو آپ کو دوں گا میں اس ویڈو کے اندر کہ اس کا ہمارا ڈلیوری ایکسپرینس کیسا رہا ہے اس کی پیکیجنگ کس طرح کی آتی ہے اس کی لاشٹنگ کتنی ہے یہ آپ کو کس پرائز پر ملتا ہے اور اس کو خریدنا صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈو کے اندر دینے والا ہوں اور میں موشلی بولتا نہیں ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں فریگرنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ لوگ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں دوستو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا نورسن کی طرف سے آنے والا یہ جو وائٹ اود ہے اس کا ہمارا ڈیلیوری ایکسپیرینس کے سارا ہے تو ڈیلیوری ایکسپیرینس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ یہ ہمارا مسک سفی اور وائٹ اود یہ دونوں اتر میں نے ایک ساتھ ہی مگائے تھے اور ہماری کمیونٹی میں میں نے پوسٹ بھی ڈالی تھی اگر آپ لوگوں نے وہ پوسٹ دیکھئے تو دونوں ایک ساتھ ڈیلیور ہوئے تھے تو ڈیلیوری سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایسے تو تین دن میں مجھے ڈیلیور ہوا ہے تو بھرا نہیں ہے آپ لوگوں کو بھی پتائے کہ دو سے تین دن اگر آپ کا پروڈکٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ بھی اوفیشل ویب سیٹ کے تھوڑر کرنے سے تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں وائٹ اود کی پیکیجنگ ہمیں کس طرح کی ملتی ہے تو پیکیجنگ نو ڈاوٹ اس کی بہت زیادہ پریمیم ہمیں لگتی ہے اور جس طرح کا ڈیزائن وائٹ کلر کے شیڈ میں دیا گیا ہے اوف مطلب بوٹل کے ساتھ ساتھی اگر آپ اس کی پیکیجنگ دیکھیں گے اوورال تو بلکل بھی مطلب آپ کو کچھ چیز بری لگے آنا لگے لیکن آپ پیکیجنگ کے بارے میں تو بلکل نہیں بول سکتے کہ ہمیں پیکیجنگ پسند رہی آئی تو پیکیجنگ کے تو ہمیشہ آپ نورسن سے جب بھی کوئی اتر مگائیں گے تو پیکیجنگ کے تو آپ تعریف ضرور کریں گے یہ الگ بات ہے کہ اتر کو یوز کرنے کے بعد آپ کو ریزلٹ کیسہ ملتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن پیکیجنگ آپ ہمیشہ پریفر کریں گے کہ نورسن کی جو پیکیجنگ آتی ہے وہ کافی زیادہ شاندار آتی ہے جو کہ نورسن اس طرح کی پیکیجنگ دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو گفت دینا چاہتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کسی کو گفت بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ بوٹل بھی دیکھ سکتے ہیں بوٹل کا جو لوک ہے وائٹ کلر کا وہ بھی کافی زیادہ شاندار ہے اور جو کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ بوٹل کے اوپر نام کو پرنٹ آؤٹ کرانا ایک اچھی برینڈنگ کی پہچان ہوتی ہے جس کو فلفل کیا ہے دوستو نورسن نے اس سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ کافی اچھے سے وقت کر رہے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں دوستو اس کے اندر ہمیں کون کون سے نوٹس دیکھنے کے لئے ملتے ہیں چاہاں اس کی خوشبو کسی کے سر میں درد کرتی ہے کس طرح کسی خوشبو ہے اور اس کی لاشٹنگ ہمیں کیسی ملتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو نوٹس بتا دیتا ہوں دیکھیں وائٹ اوڈ کے اندر جو نوٹس مجھے سمجھ میں آتے ہیں وہ ٹوپ نوٹس میں مجھے ووڈی اینڈ ارثی نوٹس سمجھ میں آتے ہیں اگر بات کریں ہارٹ نوٹس کی یعنی میڈل نوٹس کی تو اس میں مجھے کچھ سویٹ اینڈ ایسی کچھ بہت ہی معاملی سے سپائسی مجھے فیل ہوا ہے اور بیس نوٹس میں جا کے مجھے ریچ اوڈ والی جو فیلنگ ہے وہ کھل کر آتی ہے جو اس کا اوورال ایکسپیرینس مجھے ملتا ہے ان نوٹس کے ساتھ وہ کافی زیادہ شاندار مجھے ملتا ہے اچھا میں ایک چیز اور کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بوٹل ہے وہ پروپر پیک ہے اچھی طریقے سے پر اس کے اوپر کے سائیڈ سے آئی تنک اس کا جو رولون والا کنچ ہے اس سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اتر جو ہے لیک ہو رہا ہے جی ہاں تو کچھ چیزیں ہیں پیکجنگ میں جن کو امپروو کرنا کافی زیادہ ضروری ہے خاص کر رولون کے بارے میں کیونکہ مسک صفی کی جب ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں ہی بتایا تھا کہ اس کا جو رولون ہوتا ہے وہ نکل کے گر گیا تھا اور اس میں بھی کچھ ایسی شکایت ہو رہی ہے کہ اگر ہم بوٹل کو الٹی بھی کرتے ہیں تو اتر جو ہے نا وہ آس پاس کیپ کے اندر سے نکل کے باہر آ رہا ہے اگر میں ٹائٹ بھی کیپ کو تھوڑا بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد بھی میں ایسے کرتا ہوں نا تو اتر جو ہے وہ نکل کے سائیڈ سے آ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ رولون میں تھوڑا امپروومنٹ کرنے کی اس میں ضرورت ہے تو خوشبو بہت زیادہ پیاری مجھے اس کی لگی ہے ایک تو ایک چیز سمجھ لیجئے کہ سویٹنیس جو ہے نا اس والے وائٹ اود کے اندر زیادہ نہیں ہے اور اگر آپ کو ایسا چاہیے کہ مجھے وائٹ اود بہت زیادہ سویٹ خوشبو کے ساتھ چاہیے تو وہ تو اس کے اندر آپ لوگوں کو نہیں ملے گا سویٹنیس ہے لیکن بہت حلکی ہے معمولی سی اور خوشبو کسی کے سر میں درد نہیں کرتی آپ اس اتر کو یوز کریے آپ کو خود بھی اچھا محسوس ہوگا اور یہ میری گارنٹی کسی کے سر میں یہ اتر درد نہیں کرتا اور اگر بات کریں دوستو اس کے لاشٹنگ کی کہ نورسن کی طرف سے آنے والا یہ وائٹ اود ہمیں اس کی لاشٹنگ کیا ملتی ہے تو ہمارے ٹیسٹ میں اس کا جو ریزلٹ ہمیں ملے دوستو ہونیسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ زیادہ نہیں ملے کیونکہ اس سیزن کے اندر ابھی ہلکی گھرمی ہے ہلکی برسات ہے اس سیزن میں مجھے چار سے پانچ گھنٹے میکسیمم بتا رہا ہوں اس سے کم ہی آپ کو ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا اس کی لاشٹنگ ہمیں اتنی دیکھنے کے لیے ملی ہے اور میں نے دوسرے وائٹ اود بھی ٹرائے کیا ہے الگ الگ کمپنی کے دوبائی فریگرینس کے بھی ٹرائے کیا ہے الویم کا بھی کافی مشہور ہے وائٹ اود وہ بھی میں نے ٹرائے کیا ہے ان کی جو لاشٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہی کام ہے مجھے ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کا وائٹ اود ٹرائے کیا اور اس نے پورا دن خوشبو دے دیو ایسا نہیں ہے چار سے پانچ گھنٹہ میکسیمم اس کی لاشٹنگ ملتی ہے اور باقی وائٹ اود کی ان سے بھی کم ملتی ہے دوستو اگر بات کریں اس کے پرائز کی نورسن کی طرف سے آنے والا جو یہ وائٹ اود ہے اس کا پرائز آپ کو ملے گا ان کی افیشل ویب سائٹ پر ساڑھے چھے سو روپے اور اگر آپ مطلق ایک آ دو افر لگا کے تو آپ کو چھے سو تک یہ پڑ سکتا ہے اور اس کی جو قوانٹیٹی ملتی ہے وہ بارہ ایمیل ملتی ہے تو میں بولوں گا کہ پرائز اگر تھوڑا انڈر فائیو ہنڈیڈ ہو جاتا تو میں بولتا ہے کہ ماس اوڈینس ٹارگیٹ کی جا سکتی تھی باقی یہ ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم صحیح پرائز بے سیل کر رہے ہیں تو پھر وہ تو آپ کی چوئیس ہے کہ آپ کو لینا یا نہیں لینا باقی میں بولوں گا کہ یہ ساڑھے چھے سو روپے کے پرائز بے مجھے اچھا نہیں لگا ہے اگر پرائز فائیو ہنڈیڈ کے آس پاس ہوتا تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ ساڑھے چھے سو میں بائے کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں تو میں بولوں گا یہ وائی ٹوڈ آپ کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے جو کی آتا ہے نورسن کی طرف سے اور میں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز اس کی دے دی وائی ٹوڈ کی اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوششن بچتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اور اب ہی احمد بتائیے گا کہ آپ کو کس اتر کا ریویو چاہیے کیونکہ اول لیڈی ہمارے پاس کافی اتر پڑے ہیں جن کا ریویو کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پہلے ان کی ویڈیوز آ جائے پھر ہم ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر کے آپ کے لیے اتر بائے کریں گے اور ان کا ریویوز بنائیں گے اور اگر آپ نے نورسن کی طرف سے آنے والا جو مسک صفی ہے اس کی کوالٹی مجھے کافی زیادہ پیاری لگی تھی اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کیجئے اور وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تا میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے دھیان رکھئے اللہ حافظ